اہلِ عرب اپنے بچوں کو نظرِ بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں گھونگے ڈالتے لٹکاتے منکے بانتے اس نیت سے گلے میں کچھ لٹکانا کہ اس کے لٹکانے سے نظر نہیں لگتی شیاطین بھاگ جاتے ہیں وہ سی پی ہو وہ گھونگا ہو وہ منکے ہو اور وہ مختلف چیزیں اسی زمن میں داخل ہیں جو آج کے معاشرے کے اندر بھی لٹکائی جاتی ہیں کچھ لوگ گھروں میں اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں کچھ اپنی گاڑی کے سامنے جوتے بانتے ہیں کچھ گاڑی کے سائیڈ پہ کالے کپڑے اور کالے دھاگے بانتے ہیں کوئی اپنے گھر پر کالی ہنڈیا اُلٹی کر کے رکھتا ہے یہ مختلف طریقے یہ سب وہ معاملات ہیں جو انسان کو شرکی وادی میں دھکیل دیتے ہیں ان پر بھروسہ ہوتا ہے بیتل کے چھلے پتھر پہننا پاؤں میں کڑے باندھنا گلوں میں تعویز لٹکانا جس میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے ان سے مدد مانگی جاتی ہے کبھی تو فرشتوں کے ناموں پہ کبھی صالحین کے نام لکھے جاتے ہیں کبھی جنات کے نام لکھے جاتے ہیں یہ تمام چیزیں انسان کو شرک کی وادی میں دھکیل دیتی ہیں بعض لوگ قرآن حکیم کی آیات لکھ کر بھی اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں جس کو شرک تو نہیں کہا جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے